اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پر جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج گیٹ کے ویورز میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر وافیت سے ہوں گے میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا خوش رکھے اور لمبی عمر سے نوا دے آمین سمہ آمین نولیج گیٹ کے ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خانم رزوی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیوں گرفتار کیا گیا کن وجوہات کی بنا پر گرفتار کیا گیا کب گرفتار کیا گیا یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں نولیج گیٹ کے ویورز جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ خانم رزوی کو گرفتار کر لیا گیا کس بنا پر گرفتار کیا گیا ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ کو پچھلا تھوڑا سا واقعہ بتاتے ہیں کہ جب آسیا ملونہ کو رہائی ملی پاکستان عدالت کی طرف سے پاکستانی عدالت کی طرف سے رہائی ملی تو ہمارے علماء اکرام روڈ پر آگے انہوں نے روڈ آ کر بلوک کر دیئے اور ہمارے تحریک لبیک کے سربراہ خادم رزوی صاحب ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے آ کر روڈ بلوک تو کیے مگر اس کے ساتھ انہوں نے پاکستانی املاک کو بھی بہت نقصان پہنچایا جس پر ہمارے وزیر آدم عمران خان اور عثمان بزدار نے بہت جلد ایکشن لیا اور ایکشن لینے کے بعد انہوں نے ان کو گرفتاری کو ممکن بنایا تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اب ان کا اگلا لاحے عمل کیا تھا جس کی بنا پر ان کو گرفتار کیا گیا تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب یہ درنے ختم کیے گئے جو احتجاج تھے یہ ختم کیے گئے تو تب کچھ معاہدوں پر دسترت کروائے گئے تھے قومت سے کچھ معاہدے کیے گئے تھے جس بنا پر یہ درنہ ختم کیا گیا تھا تو میں آپ کو ان معاہدوں کی ٹوٹلی ڈیٹیل تو نہیں بتاتا مگر اس معاہدے میں ایک چھوٹی سی شک جو کہ ایک شک ہے جو کہ ایک معاہدے کی ایک لائن ہے وہ بتاتا ہوں جس کی بنا پر گرفتاری ممکن ہوئی جس کی بنا پر گرفتار کیا گیا اس کی شک یہ ہے کہ اس واقعے کے دوران جس کسی کی بلا جواز دل ازاری یا تکلیف ہوئی تو تحریک لبیک معذرت خواہ ہے تو نالی جیٹ کے ویورز اس کے بعد اس شک کے بعد ساری ان کی شکیں مانی گئی جو بھی ای سی ال میں آسیا ملونہ کا نام گورنمنٹ نے ڈالنا تھا اس کے لئے انہوں نے سارا پروسیجر کیا سب کچھ کیا مگر اب خادم نزوی صاحب کی جو نیو کے رپورٹ اس کے مطابق انہوں نے اب پچیس نومبر جو کہ پچیس نومبر کو انہوں نے راول پنڈی درنے کا اعلان کر دیا لیاقت آباد اعلان کر دیا لیاقت آباد ٹھیک ہے اور لیاقت باگ کا بھی اعلان کر دیا فیضاباد کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے بہت بڑے درنے کی کال دے دی اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اب اس دفعہ جب درنہ ہوگا تو پلیز تیاری کر کے آئیے گا ٹھیک ہے یہ جو وجوہات ہیں کچھ وجوہات یہ جو تیاری واری اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اب دوبارہ املاک کو نقصان پچھایا جائے گا اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہمارے جو پاکستانی املاک ہے ان کو نقصان پچھایا جاتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں سب کے لئے وہ رحمت للعالمین سب پر وہ رحمت کرنے والے وہ ایسے ہیں وہ کسی چیز کو نقصان پنچانے کے حق میں نہیں ہیں وہ تو اپنے دشمن کو معاف کرنے والے ہیں لیکن یہ لوگ یہ لوگ اب پچیس نومبر کو راول پنڈی لیا قطعباد اور فیضاباد میں بہت بڑے درنے کی کال دے دی انہوں نے اور ہمارے جو سربراہ ہیں ہماری جو حکومت ہے انہوں نے بار بار ان کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا ان کو کال کی کہ یہ جو ہے پچیس نومبر والی جو ان کا درنے کی کال ہے یہ واپس لی جائے لیکن مگر یہ لوگ انہوں نے واپس نہیں لی یہ کال واپس نہیں لی پچیس نومبر والی جو انہوں نے یہ پیسلہ کیا یہ واپس نہیں لیا جس بنا پر ہماری گورنمنٹ نے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے انہوں نے یہ ایکشن لیا اور ان کو بہت ہی سیکرٹ رکھتے ہوئے انہوں نے گرفتاری ممکن کی اور اس کے بعد اب میں آپ کو بتا دوں کہ اب اس قائم ان کی گرفتاری ہو چکی ہے مگر ہمارے جو کوئی بھی روڈ بلوک نہیں ہے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کسی کہیں پر درنا جاری نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس اب یہ سارے جو لوگ تھے جنہوں نے ہمارے املاک کو نقصان پہنچایا تھا ان سب لوگوں کی گرفتاری ممکن بنائی جاری ہے تو اگر آپ کے پاس کسی کی بھی ویڈیو ہے کسی کی ویڈیو جس میں اس کا فیس نظر آرہا ہو اور پاکستانی املاک کو نقصان پہنچایا ہو تو کائنڈلی وہ سینڈ کیجئے اور ہمارے ون فائیو جو ہمارے ہمارے پولیس کا نمبر ہے ان کے ساتھ کوٹیکٹ کیجئے ان کے ساتھ کوپریٹ کیجئے آکہ ان کو کسی قسم کی دکت نہ پیش ہے اور ہمارے سی آئی آئی والے وہ اس ٹائم ان کی گرفتاری ممکن بنا رہے ہیں اور اس معاملے میں ہر کوئی ان کی مدد کر رہا ہے یہاں تک کہ میڈیا بھی ان کو ویڈیوز پروائیڈ کر رہا ہے جس میں ان کے چہرے نظر آرہے ہیں جنہوں نے پاکزانی املاک کو بے دردی سے نقصان پہنچایا ہے اب انہوں نے پچیس نومبر کو راولپنڈی لیاکتاباد فیضاباد اور انہوں نے کال تو دے دی اس کی درنے کی کال تو دے دی مگر اس کے ساتھ انہوں نے ہماری جو حکومت ہے ہمارے جو سربراہ ہیں انہوں نے ان کو گیر مسئل تو دوستو اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگیبان